بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہم نیا چپٹر سٹارٹ کریں گے جو ہمارا سلیبس ہے اس کے ایکارڈنگ تھیوریز آف موٹیویشن جو تھا وہ لاسٹ ٹاپک تھا تو اب ہمارا ٹاپک ہے حیجان حیجان کا لفظ جو ہے ایموشن کا لفظ جو ہے وہ لاتینی زبان کے لفظ ایموور سے نکلا ہے ایموور کا مطلب ہے لرزنا جنجھوڑنا اور کامپنا اس کا یہ مطلب ہے اسی میفوم کو ذہن میں رکھا کر حیجان کی تعریف کی جاتی ہے حیجان احساس کی شدت کا نام ہے جب ہم کسی چیز کے بارے میں ہمارا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑا غلط کام اس نے کیا اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے یا ہم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کسی چیز کو یا حیران ہوتے ہیں یا دکھ کی کوئی قفیت کا جو ہے وہ ہمارے اوپر چیز آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ حیجان اور حیجان جتنے احساسات زیادہ شدید ہوں گے یعنی غصہ اگر غصہ شدید ہوگا خوشی ہے تو خوشی بے حد ہے دکھ ہے تو دکھ بے حد ہے حیرت میں ہے تکلیف میں ہے کسی بھی قسم کا حیجان ہے جب وہ اس کی فیلنگز جو ہیں پہلے جب تک ہم صرف سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ دکھ کی ہے یہ فلان کیفیت ہے تو وہ فیلنگز احساسات تک رہتا ہے لیکن جب ہم اس کا اظہار کر دیتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اپنا غصہ خوشی غم حیرت تکلیف تو وہ حیجان بن جاتا ہے اور حیجان جو ہے وہ حساس کی شدت کا نام ہے یعنی ہمارے حساسات جتنے زیادہ شدید ہوں گے وہ حیجان کی شکل میں ظاہر ہوں گے روز مرہ زندگی میں ہر فرد کو مختلف حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ حالات و واقعات فرد کے ذہن پر مختلف قسم کا تاثر جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں تاثرات شدید ہو جائیں لیکن جب یہ تاثر ایک پیدا کرتے ہیں لیکن اگر وہ تاثر جو ہے وہ شدید ہو جائے یعنی حد سے زیادہ وہ اس کا اثر لے جائیں ہم لوگ تو ایموشن پیدا ہوتا ہے حیجان کی وجہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی کئی دفعہ تو ایک ہی سیچویشن ہوتی ہے وہ ایک دفعہ تو بہت زیادہ حیجان پیدا کرتی ہے لیکن دوسری دفعہ وہی صورتحال کو اتنا خاص ہم بھی اثر تاثر نہیں ڈالتی تو یہ جو گویا موقع کی مناسبت سے حیجان میں رد و بدل جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے غصہ خوف خوشی غم تیش حیرت وغیرہ جو ہے وہ حیجانات کی اقسام ہیں مہرین نفسیات نے حیجان کی کچھ تعریفیں پیش کی ہیں سب سے پہلے ہافڈنگ حیجان کو احساس کے فوری عبال کا نام دیا کہ جو ہمارے اندر احساسات ہوتی ہیں فیلنگز ہوتی ہیں جب ہم اس کو فوری طور پر ایکسپریس کر دیتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اس کی شدت کو اپنی فیلنگز کو تو وہ حیجان ہوتا ہے یعنی حساس کے فوری عبال کا نام اور وڈورت کے مطابق حیجان فرد کی مشتل حالت کا نام ہے ظاہرہ جب بندہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے حیرت میں دکھ میں تو وہ ایکسائٹیڈ یعنی ایکسائٹمنٹ کی ایک ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ بپھرا ہوا ہوتا ہے یہ اس کی حالت ہوتی ہے ویلیم مکڈوگل نے حیجان کو جبلت کا تاثری پہلو قرار دے دیا کہ ہمارے جو انیٹ آئیڈیاز ہیں جو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں جب ہم اس کو کوئی تاثر دیتے ہیں کوئی اثر دیتے ہیں اس پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو وہ حیجان کہلاتا ہے اس کے بعد ہے حیجان کے پہلو ہلگرڈ اور انٹنگسن نے حیجان کے کچھ پہلو بیان کیے ہیں حیجان ذاتی اور مزوئی تجربہ ہوتا ہے دیکھیں اگر مجھے کسی چیز پہ غصہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی سیچویشن کسی اور کے لیے ہو تو اس کو اتنا غصہ نہ آئے اس لیے یہ ایک ہار بندے کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ ایک سیچویشن میں ایک بات ہمیں اتنی بری نہیں لگ رہی ہوتی لیکن دوسرے کونٹیکٹ میں وہی چیز ہمیں بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہے تو یہ ذاتی تجربہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کے بارے میں کیسے اور مزوئی تجربہ ہوتا ہے ہمارا اپنا سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہوتا ہے کوئی اس میں شامل ہو کے ہمیں نہیں بتا سکتا کہ یہ اس طرح سے نہیں کرنا یہ خود ہماری اپنی فیلنگز ہیں دورانے ہجان اندرونی اور جسمانی تو غیرات نرونما ہوتے ہیں ظاہرہ جب غصہ آتا ہے آپ دیکھیں کہ کسی آٹونومک نروس سسٹم جو ہمارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے غصے میں نتنے پھول جاتے ہیں جو جسم پر رانگٹے ہیں وہ بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رانگ سرخ ہو جاتا ہے آنکھیں شولے اگلنے لگتے ہیں کتنی قسم کی چینجز آتے ہیں اور جب ہمیں خوشی سے ہوتے ہیں تو ایسے بندہ اڑتا پھرتا ہے کوئی دکھ بیماری اس کے پاس نہیں ہے وہ خوش ہے اور اس طرح سے تو یہ چیزیں جو ہے نا فیزیکل چینج جو ہے وہ باڈی میں آتا ہے جب ایموشن پیدا ہوتا ہے ہجان کے دوران چہرے کے بھی تاثرات بدل جاتے ہیں ہجان کی وجہ سے فرد میں مقصود رد عمل پیدا ہو جاتا ہے یعنی یا غصے کا یا خوشی کا یا کچھ بھی کوئی دیگر ماہرین نے ہجان کے کچھ اور پہلوں کا بھی ذکر کیا ہے ہجان آنن فانن پیدا ہوتا ہے کیونکہ فوری فوری کوئی چیز رونما ہوتی ہے فوری فوری کوئی چیز کام ہوتا ہے سامنا ہونے کی توقع ہوگی تو پھر ہجان پیدا نہیں ہوگا بلکہ انسان اس کے لیے پرپیئر بھی ہوگا اور کچھ تیاری بھی کر کے گیا ہوگا ہجان آرزی ہوتا ہے اس کی شدت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی کم ہونا شروع جاتی ہے دیکھیں نا ہمیں کسی شخص پر بہت زیادہ غصہ ہو تو ہم اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم آگے پیچھے ہو جاؤ اببو کو بہت غصہ آیا ہوا تم پہ تو تم ابھی سامنے نہ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ غصے کا لیبل یا ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو اگر وہ آ جائے تو میں اس کو ذرا پوچھ لوں لیکن اگر وہی شخص دو یا چار گھنٹے کے بعد آئے تو ہمارے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے یعنی غصے کا لیبل جو ہے وہ کم ہو چکا ہوتا ہے اور ہجان کا فرد کا جسمانی توازن بگاڑ دیتا ہے ہجانی کیفیت کے دوران فرد کے عزویاتی تو غیرہ یعنی اس کی باڈی میں جو چینجز ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں فیزیلوجیکل چینجز خوف میں فرد کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے آواز بند ہو جاتی ہے ٹانگی کام نہیں لگتی ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ہجان میں محرکاتی پہلو بھی پایا جاتا ہے یعنی موٹیویشنل آسپیکٹ بھی ہے اس میں جو فرد میں طرز عمل پیدا کرتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ہجان صورتحال کے جائزے کے بعد پیدا ہوتا ہے اگر یہ فرد کے مقصد سے متعلق ہو تو ہجانی کیفیت تاری ہوگی اگر نہیں تو مثلا شہر میں ہنگامے کی خبر سنن کر اس فرد پر ہجان تاری ہوگا جس نے ادھر جانا ہے یا جس کے گھر والے اس سائیڈ پہ ہیں لیکن جو شہر سے ہٹ کر بٹھا ہوئے اس پر ہجان کی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوگی ہجانی تجربہ فرد کو وقتی طور پر دوسری چیزوں سے ہٹا دیتا ہے ظاہر ہے وہ خود ہی انسان کے حواس پر چھایا ہوتا ہے ہجان جذبات کی طرح فرد پر چھا جاتے ہیں یہ کوئی ایسا کردار نہیں جسے ہم مرضی سے انجام دیتے ہیں کوئی ایسی خبر سنتے ہیں کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم پر وہ تاری ہو جاتا ہے اور احساسات کے حوالے سے ہجان کو دو اقسامی کیا جاتا ہے خوشگوار یا ناغوار تاثرات خوشگوار تاثرات میں انسان خوشی سے اچلتا پھرتا اور اس طرح سے کرتا ہے لیکن غم میں اداسی غم اور ناغوار ہجان میں اس کو شامل کیا جاتا ہے جبکہ محبت خوشی اور حیرت کو خوشگوار ہجان سمجھا جاتا ہے ہجانات انسانوں کے علاوہ جانور میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن وہ بے باقی سے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں انسان چونکہ ایک لیمٹس میں ہوتا ہے شرف المخلوقات ہے تو وہ کسی طریقے سے لیکے سے اپنے ہجان کا ظہار کرتا ہے ہجان ایک ہما پہلو ہے اس کا مطالعہ کئی حوالوں سے کیا جا سکتا ہے اور ہجان جو ہے وہ بطور شعوری تجربہ ہجان بطور جوابی افعال اور ہجان بطور محرق ہجان بطور شعوری تجربہ ہجان کا احساس ہمیں شعوری طور پر ہوتا ہے ہم ہجان کو بقاعدہ محسوس کرتے ہیں اور اس کے جواب میں بھی ردی عمل کا اظہار کرتے ہیں ہجان کا اظہار کرتے ہیں وقت کسی حد تک جو ہے نا وہ ہم سماجی قوانین کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کوئی سن رہا ہوگا تو کیا سوچے گا ہماری بارے میں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں لوگ اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ ہم سوشل ٹائز کو جو ہیں وہ کچھ ساتھ تک فالو کرتے ہیں جتنا انسان کا علم اقل تجربہ زیادہ ہوگا وہ ہجانی اظہار میں حسب ضرورت اصلاح کرتا ہوگا کہ نہیں مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور روز مرہ زندگی میں بھی ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خوشگوار تاثرات حاصل کریں اور لوگوں کے ناغور روئیوں سے دور رہیں دوسروں پر تاری ہجان کی کیفیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ہجانی صورتحال ہم پر بھی وہی کیفیت تاری ہوتی ہے جس میں دوسرے مبتلا ہوتے ہیں ان فرادی اختلافات کی بدولت کچھ لوگ واقعے کو زیادہ سنگین خیال کرتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے لوگ اس کو زیادہ سنگین خیال نہیں کرتے اس کے علاوہ ہجانی حالت کا تعلق ہمارے مور سے بھی ہے ایک وقت میں ایک واقعہ ہمارے اندر مسررت و پسندیدگی کا ہجان پیدا کرتا ہے اور دوسرے وقت میں وہی واقعہ ناخشگوار لگتا ہے مثلا چھوٹا بچہ پہلے پہل جب کرسی یا میز سے چھلانگ لگاتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے لیکن جب وہ بار بار ایسا کرتا تو اسی کی بات کا نوٹس نہیں لیتی وہ رکعتی ہے اور مہمان کے سامنے یہ حرکت کرے تو اسے بڑھان پڑ جاتی ہے تو وہی ایک چیز ہے جو ایک ٹائم میں اور طرح سے ہم اس پر ریاکٹ کرتے ہیں دوسرے ٹائم میں اور طرح سے ہجان بطور جوابی افعال ہجانات کے جوابی افعال کے طور پر ہمارے اندر دو قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں یہ تبدیلیاں درونی اور بیرونی ہو سکتی ہیں جس میں متعلقہ ہجانات کے مطابق ہمارے چہرے چال ڈھال گفتار میں بھی تبدیلیاں یعنی گفتگو میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اندرونی تبدیلیاں اور زویاتی تبدیلیاں کہلاتی ہیں مثل نبز کی رفتار کا تیز ہونا میدے کے افعال سست پڑ جانا دورانے خون بھڑ جانا خون میں شکر کی مقدار کام یا زیادہ ہو جانا کسی ایک واقعہ کا شعور حاصل کرنے کے بعد اندرونی زویات صورتحال کی مناسبت سے ردوبتیں خارج کرتی ہے مثلا کسی شخص کے پیچھے وحشی جانور پڑ جائے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنی تیز دوڑے گا کہ عام حالات میں وہ اس طرح سے اتنی تیز نہیں دوڑ سکتا اسی طرح سے نفرت کے ظہار کے لیے نازیبہ کلمات ادا کرنا نا پسندیدہ افراد کو دے کر زمین پر تھوکنا اور اسے مو پھیر لینا بغیرہ کسی عزیز یا دوست کے سے دیر بعد اچانک سے ملاقات ہو جائے تو فرت جذبات سے اسے گلے لگا لینا خوشی سے آنسو نکل جانا اور کوئی اس طرح کی خوفناک صورتحال ہے تو سکتا تاری ہو جانا رنگ پیلا پڑ جانا یہ سب ہمارے اندرونی احساسات کی مثالیں ہیں جو اس وقت صورتحال کے مطابق جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں حیجان بطور محرک حیجانی کیفیات جس قدر تیزی سے پیدا ہوتی ہیں اسی قدر تیزی سے وہ غائب بھی ہو جاتی ہیں اگر حیجانی کیفیت کے اظہار کا موقع نہ ملے تو پھر ان کی شدت میں کمی آنے لگ جاتی ہے اور یہ کیفیات حیجان کے درجے سے ہٹ کر جی پھر جذبے کا روپ دھار لیتی ہیں اب دیکھیں کہ جیسے جیسے حیجان کی شدت وقت گزرنے کے ساتھ جذبے کی شکل اختیار کر لے گی یوں نفرت کا حیجان نفرت کے جذبے میں بدل جائے گا فرد اس جذبے کے اظہار کے لیے مدد مقابل کی کردار کوشی شروع کر دیتا پھر وہ منٹلی طور پر اگلے بندے کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہر وقت اس کے خلاف باتیں کرنا اور یہی کچھ رہنا اس میں شامل ہو جاتا ہے حیجانی تاثرات اگرچہ فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہم ان کا اظہار نہ کر سکیں تو یہ حیجانی کیفیات قدر کم شدید صورت میں فرد کے حواس پر پھر وہ دیر تک چھائی رہتی ہیں اور مزاج میں تبدیلی بھی پیدا کرتی ہیں